بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھیں پروگرام نیوز فیڈ میں ہوں مرتضہ ڈار پروگرام میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کی خارجہ پولیسی کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس جو پروگرام کی اس ویک کے اندر ہم سیریز کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک لسٹنگ جاری کی ہے جس میں مختلف ڈیویزنز اور منسٹریز کو رینک کیا گیا ہے بزارت خارجہ کا نمبر خاصا نیچے ہے نوے نمبر میں بزارت خارجہ ہے اس نوے نمبر پہ آنے کا مطلب یا مقصد جو ہے دس سیٹسفیکشن ہے اس سے یا اگر سیٹسفائیڈ ہیں تو یہ اس نمبر پر کیوں ہیں اس کو آج ہم موضوع بحث لے کے آئیں گے ساتھی ساتھی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت موجودہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ چاہے کشمیر کے معاملے پر بھارت یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ہو یا وفغانستان کے معاملے پر ہو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہو یا چین کے ساتھ تعلقات ہو کیا پاکستان کی خارجہ پولیسی is heading in the right direction under the leadership of شاہ محمود قریشی گفتگو کا باقائدہ آغاز کریں گے اس حوالے سے گفتگو کریں گے مجھے پوائنٹ کرے ہیں فارمر فارن منسٹر آف پاکستان خرشید محمود قصوری صاحب ویلکم ڈو دو شو قصوری صاحب قصوری صاحب میں چاہتا ہوں آپ سے سپیسیفیکلی باتشیت کروں پاکستان کی اس وقت موجودہ جو خارجہ پولیسی چل رہی ہے اس حوالے سے تاکہ آپ اینلائز کرسکیں آپ ایک اہاں منصب پر رہ چکے ہیں یہ بتائیے گا سب سے پہلے ای وان ٹو بگن وید ریلیشنز بید یو ایس آپ یو ایس ملٹیپل ڈائم جات چکے ہیں وہاں کی لیڈرشپ کو موجودہ اور ماضی کی بڑی چیز نہ جانتے ہیں یہ بتائیے سر کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس وقت وہ جس بھی نہیچ پہ ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جنرل نعیم خالی لوزی صاحب کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے بہت شکریہ سار آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لئے انشاءاللہ جلد آپ قصہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور مزید اپ ڈیٹس آپ سے شیئر کریں گے اب تک لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ